مقیم غیر ملکی افراد نادرا میں ریجسٹریشن کروائیں پاکستان میں رہائش بزیر ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ اپنی ریجسٹریشن کروائیں کن لوگوں کے لیے ریجسٹریشن کروانا لازمی ہے؟ سابقا ایلین ریجسٹریشن کارڈ کے حامل افراد ایسے غیر ملکی افراد جو بزریا بیزا حصول پاکستان میں نوے دن یا اس سے زائد کے لیے قیام کا ارادہ رکھتے ہیں غیر ملکی افراد جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوئے یا موجود ہیں اور ان کو پانچ سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے خاندانی حیثیت میں کسی قسم کی تبدیلی مثلا شادی، پیدائش، موت، طلاق بغیرہ کی بھی ریجسٹریشن کروانا ضروری ہے ریجسٹریشن کے فوائد اور استحقات میں شامل ہیں فورنرز ایکٹ 1946 کے تحت قانونی چارہ جوئی سے استثناء اپنا کاروبار یا پرائیوٹ ملازمت کے لیے ورک پرمٹ کے حصول کی اہلیت کسی بھی شہر میں قیام کی اجازت بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت اندرونے ملک سفر کی اجازت پرائیوٹ سکول یا کالج میں داخلے کی سہولت شہری سہولیات جیسے بجلی، گیس وغیرہ کے کنیکشن حاصل کرنے کی اجازت ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کی اجازت اپنی گاڑی خریدنے اور اس کی ریجسٹریشن کروانے کی اجازت اپنے نام سے موبائل ٹیلی فون کنیکشن حاصل کرنے کی اجازت اور کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے کی سہولت یاد رہے افغان شہریوں اور پاکستان اوریجن کارڈ ہولڈرز کو ایلین ریجسٹریشن کارڈ کی ضرورت نہیں سابقہ جاری شدہ کارڈ کی ریجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے ریجسٹریشن کے لیے نادرہ کے نامزد سینٹر پر تشریف لائیں اور پیش کریں سابقہ جاری شدہ کارڈ ریجسٹریشن کے لیے کی گئی کسی قسم کی ادائیگی کی رسید اور پاسپورٹ یا دیگر سفری دستاویزات مزید رہنمائی اور نامزد سینٹرز کی معلومات کے لیے ہماری ہلپ لائن ٹریپل ون سیون ایٹ سکس ون ڈبل زیرو پر رابطہ کریں نادرہ ایلین ریجسٹریشن کارڈ آپ کی شناخت آپ کا تحفظ